السلام علیکم آج ہم سکھیں گے امریلا کٹنگ اس کے لئے پیٹی ہم نے سیم ویسی کٹنی ہے جیسے ہم پہلی ویڈیوز میں آپ کو پیٹی کی کٹنگ باڈی فراغ کی پیٹی کی کٹنگ کرنا سکھا جکے ہیں سیم وہی میتھڑ ہے ہم نے ساری پیٹی ایسے ہی کٹ کر لینا ہے جیسے پچھلے کی تھی ٹھیک ہے اب یہ ہم نے تھوڑی سی شیف گولائی میں دیئے اس کو اب ہم آ جاتے ہیں امریلا فراغ کے گھیر کی طرف گھیر ہم نے ایسے فورڈ کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے کس طرح کیا ہے ہم نے اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں پیٹی کی چوڑائی کتنی ہے پیٹی کی چوڑائی ہماری تھی ٹوٹل بارہ اور ہاف ہوگا چھے یہاں پر بھی ہم نے سیم اسی چھے میں کٹنگ کرنی ہے چوڑائی کا نشان لگانا ہے چھے کا پیٹی کی چوڑائی چھے تھی اور یہ بھی چھے ہوگی فراغ کی ٹھیک ہے اب ہم تکونے سے شروع کریں گے یہ ہمارا کورنر کورنر سے لے کر جہاں چھوڑائی تھی وہ سات انچ بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم گولائی میں لاتے جائیں گے سات انچ پہ تھوڑی تھوڑے فاصلے سے سات انچ پہ نشان لگائیں گے گولائی میں یہ ہماری فراغ کی پیٹی کی کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہماری گولائی میں کٹنگ ہو گئی یہ والا حصہ ہم پیٹی کے ساتھ جوڑیں گے اب یہ ہم نے لینا ہے ٹوٹل لیندھ فراغ کیلئے جیسے لیندھ ہوتی ہے اس کی دیکھ لیں کہاں پر آرہا ہے یہ سیم اوپر سے لے کر جائیں گے ہم پھر یہاں آرہا ہے انچ انچ پہ اس کو بھی ہم گولائی میں کٹنگ کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے نشان لگائیں گے یہ دیکھئے اسی طرح آپ نے پہلے پیٹرن کاغذ پر یا کسی اخبار پر کٹنا ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے پر کٹنا ہے کبھی بھی کچھ سے کپڑے پر نہیں کٹنا پہلے آپ ڈیمو تیار کر لیا کریں اس کے بعد کپڑے پر کٹنگ کیا کریں تو آپ کا کبھی بھی کپڑے کا نقصان نہیں ہوگا یہ دیکھئے اس کو بھی ہم نے گولائی میں کٹ کر دیا بلکل صحیح گولائی یہ ہماری سیم زبردست اس سے فینشنگ آئے گی چلیے جی یہ ہم نے پیٹی کٹنگ کر لیا سیم اسی میتھرڈ سے آپ ہماری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پیٹی کی کٹنگ کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں فروگ کی کٹنگ کی طرف پہلے ہم نے پیٹرن بنائے تھا اب ہم اس فروگ کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے جی نشان پہ ہم نے سیم کٹ لگا لینا اس طرح یہ ہمارا امریلہ کٹنگ کی فروگ ریڈی ہے یہ عمومن ہیلڈی بچوں کو زبردست لگتا ہے یہ والا فروگ پہنا ہوا ہم نے اس کو کھولیں گے اور ساتھ پیٹی کے اس کے اٹیچ کر دیں گے اس طریقے سے امید ہے آپ کو آج کی کٹنگ پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ